پوائنٹ یہ ہے جو سابق وزیراعظم عمراند خان صاحب ہے ہم نے دیکھا اپنے دور اقتدار میں وہ بھی احتساب میں پھسے رہے اور نواز شریف صاحب بھی ابھی تک احتساب سے نہیں نکل رہے اگر آپ نے اسی نکتے پر پھسے رہنا تو پھر آگے کیسے بڑھنا ہے دیکھیں آگے اس لیے نہیں بڑھ سکتے کہ آگے کی سوچ کسی کے پاس نہیں ہے اپنا پرانا کہانی اور کہانی بھی اپنا ورشن لیکن سیاست کے اندر مختلف نیریٹیوز ہوتے ہیں مختلف واقعات کی انٹرپیٹیشنز ہوتی ہیں اب نواز شریف صاحب نے اپنا ایک داستان سنائی ہے رونا اپنا دھونا دھونا کیا ہے اور اگر آپ کئی اور پرائم منسٹروں سے پوچھے وہ بھی اپنا رونا دھونا کر لیتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ جب ہر پرائم منسٹر سے بری ہوتی ہے چاہے وہ نواز شریف ہو اور دوسرے پرائم منسٹروں سے بھی کافی بری ہوئی ہے پاکستان کے اندر تو سوال یہ ہے کہ یہ ان کے حالات کیوں بہتر نہیں ہوتے اس لیے حالات بہتر نہیں ہوتے کہ یہ صرف اپنے نیرو فیلڈ سے آگے اپنی ناک سے آگے دیکھ نہیں سکتے اپنی داستان سنائیں گے لیکن وہ داستانی سنائیں گے جس میں انہوں نے دوسرے وزیر عظم سے بری کی ہوتی ہے دیکھیں نا سیاستدانوں کے سب سے بڑے دشمن سیاستدان ہیں میں آپ کو ساری کہانیاں سنا سکتا ہوں نا یہ کس کے دور میں سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا تھا اس کا بھی تو ہمیں جواب دے نا اچھا تو پھر انیس سو اٹھاسی میں الیکشن ہوا تھا نا تو اس میں کس طرح گیم کھیلے کی انیس سو نبے میں پیسہ تقسیم آئی جی آئی بنی انیس سو نبے میں پیسہ تقسیم ہوا کس طرح ہوا کس نے کیا کون ساتھ تھا پھر ایٹی ایٹ سے نائنٹی میں بڑا سخت دنگہ فساد تھا نواز شریف میں اور بین ازیر میں ان کی ہسٹری تو نائنٹی تھری سے شروع ہو رہی ہے یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ تاریخ کو سیلیکٹیولی استعمال کریں گے تاریخ کو اپنی سہولت کے لیے استعمال کریں گے یک طرفہ انداز میں استعمال کریں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوتے مسئلوں کا حل یہ ہے کہ سیاستدان اکٹھے ہوں ایک دوسرے کو تباہ و برباد کرنے کی بجائے یہ دیکھیں کہ ملک میں اگر آئین ہے تو اس کی سپیرٹ کو کس طرح مینٹین کیا جا سکتا ہے اگر انتخابات کروانے ہیں تو انتخابات کی جو سپیرٹ ہوتی ہے ڈیموکریٹک انتخابات کی اس سپیرٹ کو کس طرح مینٹین کرنے کے لیے سابق پرائم منسٹر مل کے ایک راستہ بناتے ہیں وہاں ہوتا یہ ہے کہ ایک پرائم منسٹر دوسرے کو شوٹ کر رہا ہوتا ہے ڈاؤن کر رہا ہوتا ہے لہٰذا وہ اپنی داستان سنائے گا آپ عمران کے پاس جائیں گے عمران اپنی داستان سنائے گا اور ضرفکار علی بھٹو کا اپنا ہے بے نظیر بھٹو کا اپنا ہے اور اسی طرح اور پرائم منسٹر کا قصہ آپ کو یہ ملتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ اس قسم کی داستانیں سنا کے آپ خود تو خوش ہو سکتے ہیں اپنا غصہ نکال سکتے ہیں لیکن جن لوگوں کو پاکستان کی تاریخ کا تجربہ ہے جن کے آنکھوں کے سامنے یہ چیزیں ہوئی ہیں ابھی وہ لوگ زندہ ہیں جن کے آنکھوں کے سامنے ہم نے زیاءالحق کے دور کے لوگ جنہوں نے زیاءالحق کا دور دیکھا ہے اس کے بعد کی سیاست کو دیکھا وہ ابھی زندہ ہیں ان سے طرح پوچھئے نا کہ کس طرح یہ گیم کھیلتے تھے کس طرح کس کا ساتھ دیا کس نے کس وقت کس کا ساتھ دیا ایک پرائم منسٹر ایک وقت میں کسی کا ساتھ دیتا ہے دوسرے وقت میں وہی پرائم منسٹر کچھ اور رول پلے کرتا ہے تو جب تک یہ سب مل کے اپنی غلطیوں کو ریکنائز نہیں کریں گے جب تک اپنی مظلومیت کا رونہ رونے کی بجائے سب مل کے آئین اور انتخابات کی صحیح روح کو اس ملک میں قائم نہیں کریں گے جیسے ذکر ہوا کہ شہباز شریف صاحب نے بھی آج خطاب کیا اور انہوں نے اپنے بھائی کی تاریفوں کے پل باندھی ہے اور صادقہ کہ نواز شریف ہی ملک میں یک جہتی لاسکتے ہیں تو آپ کی نظر میں سب سے بڑا چیلنج کیا ہے اس موقع پر جب ملک میں ہم تقسیم در تقسیم دیکھ رہے ہیں کیا نواز شریف صاحب آگے بڑھیں گے اور کوئی انیشیٹیو لیں گے نواز شریف صاحب کے لیے دو چیلنجز ہیں پہلا چیلنج یہ ہے کہ وہ ماضی سے نکل کر مستقبل کی سوچیں جو پاکستان کو آج کے جو مسائل ہیں اور جو مسائل آئندہ پانچ سال میں آنے ہیں ان مسائل کو کوئی اس کا حل تجویز کریں کوئی راستہ بتائیں کوئی گائیڈنس دیں اپنے تجربے کی بنیاد پہ جو انہیں ہے وہ تب ہم مانیں گے ہمیں پرانی داستانوں سے کچھ نہیں حاصل ہوا نہ ہوگا کیونکہ یہ کہانیاں رونا دھونا ہر آپ کا اس ملک کا وزیر آزم جو ہے نا بڑے فخر سے اپنی داستان ہی نہیں سناتا رونا دھونا سناتا جتنے بھی وزیر آزم ہمارے گزریں سب رونا دھونا کرتے ہیں بیٹھ کے تو وہ بھی کر رہے ہیں تو ایک تو یہ ہے دوسرا ایک بڑے انٹریسٹنگ سیچویشن ڈیویلپ ہو رہی ہے پاکستان کی سیاست میں عام طور پر جو پارٹی پاور میں ہوتی ہے جو لوگ پاور میں ہوتے ہیں وہی پارٹیوں کنٹرول کرتے ہیں نائنٹی پرسنٹ کیسز میں یہی ہوا ہے پاکستان ترمیان میں کچھ وقفیں ایسے ہیں جب پارٹی اور پارٹی ان پاور اور پارٹی ایسے پارٹی سیپریٹ ہوتے تھے بڑے کم واقعات ہیں اب اگر اس میں پی ایم ایلین میں یہ سیچویشن ڈیویلپ ہو رہی ہے کہ وزیر آزم شہباز شریف ہوں گے پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہوگی لیکن پارٹی ایک انڈیپینڈنٹ شخصیت کے ساتھ ہوگی یعنی نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوگی جو گورنمنٹ سٹرکچر کا حصہ نہیں ہے تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایسے پارٹی وہ اپنی گورنمنٹ کی اصلاح کر سکیں گے یا گورنمنٹ جو ہے ان کو کنٹرول میں اپنے کنٹرول میں رکھے گی تو پارٹی کا حکومت سے کیا ریلیشنشپ ہوگا اور اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جو لوگ اس حکومت سے ان کی پارٹی کے ہیں لیکن حکومت سے اگری نہیں کرتے ان کو ایک پلر مل جائے گا نواز شریف کے نام پہ کہ وہ وہاں جا کے اپنی شکایات درج کریں وہاں جا کے اپنے ایشیوز کو ریز کریں تو ایک پارٹی کے اندر ایک پاور سینٹر ایک نیو ایڈیشنل پاور سینٹر امرج کر رہا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ اس نئے پاور سینٹر کا جو لوگ پاور میں ہیں اس پارٹی کے پنجاب میں وہ ریلیشنشپ کیا ہوگا اور وہ ریلیشنشپ دیٹرمنٹ کرے گا اس پارٹی کا سیاسی مستقبل پی ایم ایل این کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا اور آخری جو بات یہ ہے کہ ان کو یہ جب تک یہ ایک بہتر گورننس کی مثال قائم نہیں کرتے کچھ کر لیں ڈسکریڈٹ ہوں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو لوگ بھول جائیں تو آپ ایک گورننس کا ایک اچھا موڈل دیں جو عوامی فلاہ کے لیے ہے عوامی بہتری کے لیے یہ جو تقریریں ہوتی ہیں نا ٹی وی کے اوپر ہمارے لیڈروں کی یہ چیز سستی ہوگی وہ سستی ہوگی جب میں بازار جاتا ہوں ڈیڑھ سو روپے سستا ہو گیا جب میں بازار جوگے خریدتا ہوں تو پتہ نہیں ہو کس دکان کا ذکر کی ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحبہ نے یا چیف منسٹر صاحبہ نے حالانکہ آپ کی مارکٹ بہتر ہے ہام مارکٹ اسے کنٹرولڈ ہے لیکن وہاں قیمتوں کا نان بھی تیس روپے کا ملتا ہے جہاں سے میں لیتا ہوں آپ کو روٹی سولہ میں نہیں مل رہی پتہ نہیں ملتی ہوگی وہ مریوی روٹی ہوتی ہے جس کو وہ پندرہ سولہ میں بیجتے ہیں لیکن روٹی اگر آپ نے لینی ہے تو وہ پندرہ سولہ میں صحیح مانوں میں نہیں آپ کو ملے گی نان تیس سے کم اور پچیس اور تیس کا نان جو ہے اس عداب کو ملتا ہے تو یہی تو ہے کہ آپ ایک ایسا نظام کریئٹ کر دیں جس سے لوگ بھول جائیں